ویڈیو میں ریاکٹ کرنے والا ہوں حسن علی کے ہوم ٹور پر جو کی پاکستانی کرکٹر ہیں اینڈین لڑکی سے ہوئی ہے تو ابھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان سے گیت چھوٹ گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو بلیم کیا گیا تھا لیکن پلیئر بہت صحیح ہیں چلیئے ان کا ہوم ٹور دیکھتے ہیں حسن علی کے ہوم ٹور دیکھتے ہیں حسن علی کے ہوم ٹور دیکھتے ہیں انتہائی کم عمری میں کرگٹ کھیلنا شروع کی اپنے ہاتھوں سے پچھ بنائی گھر بار چھوڑ کر ایک چھوٹے سے کمرے میں رہائش پذیر رہا لوگوں کے تانے سنیں تضحیق بھی لوگ کرتے رہے لیکن اس نے اپنی جدو جہد ہے اس کو نہیں چھوڑا اپنے عظم کو نہیں چھوڑا اور آج وہی نوجوان قومی ٹیم کا سپر سٹار ہے پوری دنیا اسے جانتی ہے جی ہمیں بات کر رہا ہوں ہمارے سپر سٹار کریکٹر حسن علی کی آج ناظرین میں لاہور سے خصوصی طور پر جو حسن علی کا گاؤں ہے لدھے والا وڑائچ وہاں پر آیا ہوں اور آج کی اس بہت خاص مجھے میں آپ کو حسن علی کا جو ابائی محلہ ہے وہ دکھاؤں گا یہ بالکل ہمارے ہاں جیسے لگ رہا ہے وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر حسن علی نے ایک طرح سے چلہ کاٹا یعنی وہ جو میں نے پیچھ بنائی تھی اپنے ہاتھ سے وہ چھوٹا سا کمرہ جہاں پر وہ رہائش پذیر رہے اور جہاں پر چھوٹی سا اکیڈگی جہاں پر وہ کھیلتے رہے وہ تمام چیزیں آپ کو دکھاؤں گا ان کے بھائی سے ملاقات کرواؤں گا کچھ ٹروفیز بھی آپ کو دکھاؤں گا تو پہلے آئیے حسن علی کے ڈیرے پر چلتے ہیں ان کے بھائی سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد باقی چیزیں آپ کو دکھائیں گے یہ گھر ہے ان کا ابھی بھی اور ڈیرے نیسا ہی لگ رہا ہے مطلب اس ڈاک کرکٹر ہیں پر بھائی میرا وہاں سے اسلام علیکم اتاب بھائی کیا ہلیں خیریت سے ہیں حسن علی کے بھائی جدہ والا جگہ کا نام ہے سب سے پہلے ہم نے کس طرف جانے ہیں آئیں جی آپ کو پہلے ڈائنگ روم میں شرٹیں دکھاتے ہیں جی 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 لے کی ہیں کچھ دوسری ہیں یہاں سے ادا بھی پہلے شروع کریں یہ پسپی ایسل کی ہے پشاور زلمی کی طرح سے یہ پسپی ایسل کی ہے پشاور اس کی ویسٹ انڈیس کی سی پیل کی اچھا یہ پنجابی لے یہ تی ٹی ٹی جو دبائی میں ہوئی ہے یہ پنجابی لے جنگ کی تو یہ کچھ فائن کی رول میں یہ کونسی ہے بلا یہ ویسے شرٹ کسی نے پرنٹ کر دی ہے اچھا اچھا سن کا فائن تھا اور یہ ویسے جو تصویر ہے غالباً یہ انگلینڈ کی ہے سیریز کی ہے؟ یہ چیمپین ٹروفی کی ہے اور وہ آخری تصویر گرام لے کے تو وہ بھی چیمپین ٹروفی کی ہے صحیح ہے تو یہ اتابی یہ جو آپ پی ایسل کی بات کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا آپ کے لئے لمحہ تھا جب یہ پہلا پی ایسل کھیلیں دیفینیری ایک سیڈی تھی پاکسان کھیلنے کے لئے پی ایسل کیونکہ جو پی ایسل پر فارم کرتا ہے وہ دیفینیری پاکسان کھیل ہے یہ تو بڑی امپورٹر کر رہے ہیں تو آپ ان کی پر فارمس سے کتنا اس پر ہوئے تھے؟ آپ نے وہاں پر کسی کو کہا کہ یہ آنے والا سپرسٹار ہے وہ پہلی پک لے رہا تھا انٹرویو لینے لگا تو میں نے اس کو بولا بھائی سپرسٹار آنے والے باپر گا وہ ایک دفعہ ایران ہوا لیکن اس کے بعد ملے اب جب ملتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بس کہتا ہے بات پوری ہوئی ہے عطا بھائی ساری مرخل شرٹس میں ایک ہسٹری ہے ایک پوری جو ہے اس میں ایک پورا بیگرام ان کا آرڈینی لگ رہا ہے انہوں نے پانچ اوڑ دیئے تھے دادا کچھ انہوں نے فینسی وینسی نہیں رکھا ہوا ہے تو عطا بھائی یہ ناظرین برائنگ روم تھا تھوڑی سی شرٹس ستاب بھائی نے ہمیں دکھائی ہیں جو یہاں پر لگی ہوئی ہیں فینس نے ایک شرٹ پرنٹ کر کے دی ہے اور وہ یہاں انہوں نے دسپلے کر رکھی ہے ابھی عطا بھائی اس کے بعد آپ کو ٹرانڈینی بھائی سیمپل سیمپل رہنا جو ہوتا ہے وہ بھی کچھ لوگ پسند کرتے ہیں رائے ایسا لگ رہا ہے کسی کرکٹ اسٹار کا بھر ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ شرٹ بھائی اس کے اوپر آپ کا نام کی لکھا ہوا ہے یہ پی ایسا میں جا ٹاپ کی ہے تو فائنل میں اس نے میرے نام کی شرٹ پین کے کھیلا تھا فائنل کراچی میں جو فائنل ہوا تھا کراچی اور اس کا پشاور رحمان اس کے اوپر میں سائنز بھی دیکھ رہا ہوں کن کے سگنے چین اوپر یہ ٹوٹل جو پشاور زلزلینی کی ٹین تھی اس کے سائن ہیں اس طرح سارے جتنے بابریاز جو باہر کے کریٹر کے ایسا بھائی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے اور آپ کو اس وقت کیا فیل ہوا تھا کہ بچہ جو آپ نے تیار کیا اور پھر وہ آپ کے نام کی شرٹ پین کر گھوم رہا تو وہ کتنے بڑے لمحات کے آپ کے لئے باس ایسے لگ رہا تھا میں خود ہی کھیل رہا ہوں پاکستان کھیلتے آپ کا بھی خواب تھا لیکن آپ نے حسن علی کی صورت میں وہ خواب جو ہے وہ پورا کی یقین ہے یہ ناظرین کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ عطا بھائی جو ہے منٹور ہے ان کے اور ایک طرح سے ملی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے اور حسن علی کی پوری کوچنگ کی ہے تو جب حسن علی نے پہلا پی اصل کھیلا اور پشاور ظلمی کا جب فائنل تھا تو انہوں نے یہ جو شرٹ ہے وہ ان کے نام کی پہنی یہ بہت بڑی بات ہے ان کو مانتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے تو یہ کوئی ٹورنمنٹ ہونا فیمس ٹورنمنٹ اس میں کوئی اچھی کار کر دی یا فائنل جیز یا میں نے ہم دی میچ ہونا یہ جو انٹرنیشنل ٹرافیاں ان سے زیادہ اہمیہ رکھتی ہیں یہاں سے آغاز ہوئے چند اگر جو بہت خاص ہیں شروعات بیس ہوئے اگر آپ کچھ دکھانا چاہیں یہ والی ٹرافی ہے یہ والی ٹرافی میں میں جلدی اوٹ ہو گئے اس کو دو تین چکے میں جلدی اوٹ تو میں نے کہا بولا اگر چکے کھائے گا تو کون کر گا میں گرام ہوا اس کو اس نے جا کے بیٹنگ کر کے اس نے بھی دو تین چکے مار کے محجت آج جا تو وہ بڑی امپورٹر ہے یہ جو ہم آج بیٹنگ میں دیکھتے ہیں کہ آج بیٹنگ لگتا ہے کہ پروفیشنل کوئی پروپر بیٹس میں ہی بیٹنگ کر رہا تو کیا یہ شروع سے ہی اس سرح بیٹنگ بھی کرتے رہے ہیں شروع سے شروع سے تو اس کی وجہ سے یہ اتنی اچھی پروپر بیٹنگ کرتے ہیں تو یہ ٹروفی آپ کو کتنے میں پڑی تھی کمچہ پاری چال جاتا تھا یہ مجھے ہی پڑی تھی اور اس کے علاوہ یہ ٹروفی کافی بڑی ہے اس کے بارے بتائیں یہ بھی ایک فائنل تھا آپ سانباز شیئر کے لیے ادھر کیا ہے اور بڑی ایک ٹروفی یہ ہارڈ بال کا تھا یا ٹیپ بال کا ٹھیک ہے انٹرنیشنل کی کاری یہ بال اس کا بتائیں یہ بال ہے یہ چیمپین ٹروفی والی بول ہے اچھا تو میں نے رکھی ہوئی ہے وہ بول ہے ایک یہ بول تھی چیمپین ٹروفی کی بول اسی طرح میں نے رکھی ہوئی ہے یہ ناظرین بڑی یادگار بول ہیں جو چیمپین ٹروفی نے اس میں استعمال ہوئی تو وہ عطا پہ انہیں سنبھال کر رکھ ہوئی ہے صدر پاکستان نے مجھے بھی دیا تھا ورہسان علی کو بھی دیا تھا وارڈ میں نے سنا کہ آپ نے سپورٹس میں بہت زیادہ انویسٹ کیا اس لئے انہوں نے لیا تھا جو ہیروزہ گجراوالا جو پیچھے کنگ جو پیچھے کر رہے ہیں گجراوالا بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں کسی لحاظ سے بھی تو پھر نومیٹ ہوئے تھے میرا اور حسن کا ہم نے گجراوالا میں سب سے زیادہ جو سپورٹ کو اپنا ڈونیٹ کیا ہے آپ نے یہاں پر کوئی گراؤنڈ بھی میں نے سنایا کہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ آپ مجھے کب کب بتائیں یہ آپ اپر پر پرنٹ کروا رہے ہیں یہ اپر پر پرنٹ کروا رہے ہیں اس میں کون کون ہے تو رشتے دار بھی ہے اپی برڈ ہے محمد عطاو کے محان یہ ساری ان کے فینس کی تصویریں اوپر یہ ان کے فینس کی تصویریں اوپر صحیح ہے اور کوئی چیز ایسی آپ یہ وارشات کیوں پڑی ہے یہ محلی سے کبھی کبھی اچھا صحیح ہے اور اس طرف بھی کچھ تصویریں لگی ہوئی ہیں یہ آئی سی سی میں جب یہ دوزاس تارہ میں ورلڈ علیمن بنی تھی اس میں بیس ہوئی یہ بالر بنا تھا یہ آئی سی سی کی جانب سے بھی گئی ہے وہ گفت دیا تھا یہ بابر آزم اور اس کو ملا تھا اور وہ تصویر اگر آپ کی تصویریں یہ اس کی واقع بارڈر کی ہے جس کی وجہ سے ایک دن کی سٹرائی کو ہی تھی اڈیا میں جی 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 جو انہوں نے مہا پر جا جو ایکشن کیا تھا تو آپ نے ڈانٹا نہیں تھا اس طرح کی ایکشن کیا یا آپ نے بس ٹھیک ہے تو یہ میری کالج کی ہے کیا ہوا تھا یہ آپ کو کورڈی کا شوق ہے اچھا یہاں پر نیا چیئرمینوں کو گجرا لگا اچھا اچھا یہ ناظرین کچھ ٹروفیز تھی جو خاص طور پر ڈیمیسٹر کی ہیں اور یہ وہ ٹروفیز ہیں جب حسن علی سٹرگل کر رہے تھے اور ٹیپ بال کے ہارڈ بال کے مہتنز ہوتے تھے اور یہ یہاں سے گجرامالا اور اردگرد کے ٹیپ بال کے ٹرنامیٹ کی ٹروفیز بھی ہیں بڑے یادگار دن تھے یہیں سے ان کا آغاز ہوا ہے بیسے تو بشمار ٹروفیز ہیں ہم نے آپ کو دکھائی ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کی اکیڈمی لیکن اس سے پہلے اتاب ہی میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ شرٹ ہے اس پہ ہم نے تھوڑی بات کیا تو یہ تو میرے خیال سے بہت بڑا لمحہ تھا آپ کے لئے جب ان کا اس طرح سے ڈیبیو ہو رہا ہے اگر اس لمحے کو آپ بیان کر سکیں جتنے بھی اپنی لائف میں سٹرگل کی صرف ہی ٹی شرٹ والحمدللہ جب ملی تھی اس کو پرس پھول ہو اس کے بعد میں نے فریم کرا اس کو رکھا ہے ہر سیریز کی پہلی پہلی شرٹ ہے وہ میں نے فریم گراگ رکھی حسن علی کی عطا ریسی سب سے زیادہ خوشی والا لمحہ پڑا سب سے زیادہ دکھ پڑا خوشی کا سب سے زیادہ لمحہ یہی تھا اس میں بیسٹر بولر ہوا پاکستان کے لئے کی دکھوالا ریس اینڈلی آپ کو بتا ہے کیچ چھوٹا کیا چھوٹا یہ ناظرین کچھ شرٹس میں نے آپ کو دکھائیں تو ابھی ہم وہ خاص جگہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم پر حسن علی نے ایک طرح سے چلا گاٹا ہے جہاں پر کھیلتے رہے اپنے ہاتھوں سے جو پچھ بنائی ہے جس کمرے میں اور یہ ہائش پجیر رہے ہیں تو آئیے اس طرف چلتے ہیں آتا بھی بچھلے بڑا گھر تکارنا چاہیے تھا سیمپنزا گارین کا ہم اس خاص جگہ پر یہ طرح سے کہلیں کہ تاریخی جگہ پر آگئے ہیں یعنی حسن علی کی اس چھوٹی سے اکیڈمی میں آگئے ہیں جہاں پر حسن علی کھیلتے رہے ہیں چھوٹے سے گاؤں سے سارے چیزیں دکھاتے ہیں آتا بھئی اس جگہ کے بارے میں بتائیں آپ نے ایک سپر سٹار دیا ہے اس جگہ سے قومی ٹیم کو تو کیا وہ لمحات تھے بہت زیادہ پورٹس ایریا نہیں ہے زمانے کے بارے میں بتائیں یہ چیز ہے ہمارے پاکستان میں اس طرح کی لیکن میند کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے اگر اس جگہ سے اتنی سی جگہ سے اگر آپ دیکھیں کہ سپر سٹار ہو سکتا ہے تو میند جو ہے وہ کچھ بھی گار سکتی ہے یہ نظر مارے یہ ساتھ سے پیدے ہم نے وکڑ بنائی تھی کہیں سے بھی میند کہیں بھی پہنچ سکتی میں نے وکڑ بنایا تھا اور یہاں سے وہ پاکستان کے لئے ہیں سارے پریکٹس یہاں سے کیے ہیں یہاں سے پریکٹس ہوئی ہے یہ وہ پچھ ہے جو اتا بھائی نے اور حسن بھائی نے یہاں بہنسے بنتی ہیں گوبر پڑھا ہوا ہے یہی پر حسن علی کئی سال کھیلتے رہے اور یہی سے سمجھلے جو پاکستانی ٹیم میں ان کا سفر شروع ہوا ہے اس کی ساری جو جدو جہد ہے وہ یہی سے آس پاس کے بچے دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی یہ جگہ ہے اور آپ دیکھیں آج بھی یہاں پر کئی بچے کھیل رہے ہیں لیکن حسن علی میں وہ کیا ایسی بات تھی جو آپ نے دیکھا اور آپ نے ساتھ اٹیج کر لیا کہ یہ بندہ کھیلے گا پاس جو میند کرتا ہے وہ نظر آتا ہے بچہ وہ کھیلنے مالا ہوتا ہے یہ بھی حسن علی ہیں لیکن ان کو گروم کرنے مالا ہوتا ہے یہ بھی ویسے ٹیلنٹ ہے ان میں لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندہ بکت دیتا ہے اور اس کا انپوٹ آؤٹوٹ بھی دیتا ہے تو وہ بکت دیا ہے اور اللہ تعالی نے کامیاں بھی دیتا ہے تو یہ بڑی یادیں ہیں اسی دن یہ چھوڑ دی ہوئی ہے ویسے کی ویسے تو اس کے بعد وہ گرونڈ میں اکیڈمی لے گئے ہیں یہاں پر آپ رہتے تھے تو اس وقت آپ کی یہاں پر کیا روٹین ہوتی تھی کیسے ٹریننگ کرتے تھے کیسے وقت مزرتا تھا یہاں پر روٹین اس طرح ہی تھی صبح جب اٹھے ہیں نماز پڑی ہے تو اس کے بعد مسجد میں قرآن پاک بڑھا ہے اس کے بعد سورج اگنے کے بعد فورا ناشتہ کر رکھیں ایک گھنٹ ہے بعد پریکٹس شروع کر دیلی ہم نے ٹریننگ کرنی ہے دو گھنٹ ہے ایکسیسائز کرتے تھے اس کے بعد دو گھنٹ ہے ہم نے وہ فیلڈنگ ویرہ اور سیشن کرتے رہنا ہے فیلڈنگ کا بیٹنگ کا اس کے بعد زوہر ہو جاتی تھی زوہر کی ٹائم وہ ریس کرتے تھے دو گھنٹ ہے اس کے بعد پھر بارے اسی کمرے میں ہاں وہ والے کمرے کمرہ آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں اس کے بعد 3 گھنٹ ہے چوٹل ہم نے آٹھ گھنٹ ہے گذار گائنے اس ہی گھنٹ میں تو جب یہاں پر کھیل contributes سردی میں رہنا ہے انہوں کو کرتے تھے coio جوForum ایکسی سپس میں کرتے ہیں ساڑے ہیں آج سے سونہ سال پیچھے جائیں کہ یہ تھی نظر آئیں گے تو لوگ جو گزرد کہہ رہے تھے وہ سامنباد بندہ ٹائم ہے کھوتے اندر ہوئے ہیں تو ہی ہوئے ہیں لیکن وہ بہت گولڈن بکت تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے اچھا گزار ہے جو ابھی آیا وہ بھی ہے جو الحمدللہ بہت اچھا ہے صحیح ہے اسی طرح وقت اچھا آتا رہے ہیں تو ڈانٹے بھی تھے اس نے مارشاہ رہا ہے بڑا مارا ہے بڑا مارا ہے وہ تو میں نے چار چار ہزار بند ہے کروڑ کے اندر بھی مارا ہے اس کو لیکن اس میں کرنے کی ایک جدو جاہتی اللہ اللہ تعالی نے اس سے کامیہ بھی دیا اس کی صرف نیت اور محنت کی وجہ سے آتا بھائی یہ ایک گاؤں کا ایک چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا سا یہاں سے نکل کر عالمی میدانوں میں جانا عالمی میڈیا کی زینت بننا کروڑوں لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بننا اس چیز کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے یہ کیسے ممکن ہوئے کہہ سکتے ہیں موجز ہے لیکن موجزہ بھی محنت کے ساتھ گئے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل جو ہے وہ دو پر جگہ ہے چماتکار بولنگ بھی کی ہے بیٹنگ بھی کی ہے ریکٹ کے ساتھ میں نے فیلڈنگ کروائی ہے ایکسرسائز بھی کی ہے سپرینٹیں بھی لگائیں ہیں رنگی بھی یہیں کی ہے تو اللہ تعالی نے بس محنت کرتے رہے ہیں اگر حسن علی کہ آپ ایک چیز بتائیں کہ یہ اس میں ایک چیز تھی جو اس کو آگے لے گئی ہے اس کے ساتھ سے بڑی یہی چیز ہی وہ ڈیفی نے نے فرمامردار بڑا تھا تو جو بول دی ہے اس نے وہی کرنا ہے یہ سمجھیں بھی ایک دفعہ میں لہور سے آئی تھا میں نے اس کو گاڑی کی چابی پکڑائی میں نے کہا ادھر کھڑا ہوں میں آتا ہوں گھر کے باہر وہ بڑے گھر کے باہر تو میں گھر جاگے تھکا ہوا تھا سو گیا وہ صبح تک وہیں تھا آگے آپ صبح وہیں تھے تو ابھی ناظرین ہم کمرے کے کمرہ آپ کو دکھا رہے ہیں وہ خاص کمرہ جو اب اس سے بھی زیادہ ہستان ہو چکا ہے جب وہ بنا تھا تب تھا یہ ناظرین وہ خاص کمرہ ہے جہاں پر حسن علی کئی سال رہتے رہے ہیں چھوٹی سی عمر جب انہوں نے نشبو کی تو یہی پر وہ رہتے تھے یہی سے نکلتے اور پھر یہاں جس گراؤنڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر کھیلتے تھے سارا دن یہی پر کھیلتے رہتے تھے اور پھر رات کو ان کا جو سونا ہے وہ یہی پر ہوتا تھا تھا بھئی اس کمرے کو کیسے بیان کریں گے یہ کمرہ اسپیشل اس لیے بنوائی تھا کیونکہ اس وقت اتنی فسیلٹی نہیں تھی سمان رکھنے کے لیے اور سیدھا بولے ریسٹ کرنے کے لیے گھر میں اگر ریسٹ کر کے آتے تو کھیلنے نہیں دیتے تھے تو وہ ادھر ہی ریسٹ کر رہے تھے دیرہ ہوتا تھا یہ ساتھ بہنسے ہیں اور دیدی ہماری تو یہ بہت بڑا کمرہ تھا یہ اس کا پارٹیشن کر لیا تھا وہ کھیل کے لیٹ آنا رات کو لیٹ نائی تو ہی ریسٹ کر لیے کیونکہ ٹیپ آر کھیلنے جاتے تھے تو یہ سارا دن فرزہ سے نکل ہے یہاں تھی ساتھ سال ہی ریسٹ کر رہے تھے اس کو میں نے کہا کہ آپ اتر نکلنا ہوتا ہے انٹرنیشن کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بس اس کمرے انہوں نے حسن علی کو بتایا کہ آپ نے اس کمرے سے اس دن نکلنا ہے جب آپ پاکستانی ٹیم کا ایسا بنے تو میرا خواہل ہے اسی دن ہی وہ نکلے جب وہ قومی ٹیم کا ایسا بنے تو اس کمرے میں کیا رات کو بیٹھ کر کیا گفے لگتی ہوں گی کیا رات کو تو کام ہی ہوتا تھا کیونکہ زیادہ تر نائیٹ میں ایج کھیلنے چلے تو نائیٹ میں ایج کھیل کر آتے تھے تو یہاں پریشان نہیں کرتا تھا کیونکہ ایدر آبادی نہیں ہوتی تھی اس وقت تو وہ لیٹھے رہے تھے پھر اس کے پاس ٹریننگ کرنے کیا گروڑ ہی یہ تھا تو کسی نے ملنا جلنا تھا اگر کسی نے ملنا ہے تو وہ بھی ایدر ہی آجائے تھا لیکن یہ کمرہ گولڈا نے ہمارا کیا اس کمرے اس چھوٹے سے کمرے میں میرا نہیں خیال کہ میں اس کو صحیح طرح سے بیان کر سکو یہ جتنی غیرمموب بات ہے لفظوں میں کہہ دینا تو بڑا سان ہوتا ہے یہاں پر رہتے رہے اور یہاں سے وہ سٹار بن لیکن یہ اس کو لفظوں میں آپ بیان نہیں کر سکتے کہ آپ اس کمرے میں رہیں پھر آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بھی آ جائیں محلات بھی آ جائیں لوگوں کی آنکھوں کا تارہ بھی بن جائیں یہ آپ کو لگتا ہے چھوٹا سا کمرہ یہ کمرہ بہت بڑا کمرہ جس نے اتنا بڑا نام دیا یہ کمرہ سمجھی ہے نیچے سے چوئے آ رہے ہیں پریڈیا آ رہی ہیں اس کے بعد مچھر بڑا زیادہ لیکن یہ کمرہ وفادار اس کے ساتھ وفا کی ہے اس نہیں اس کو بندہ وفادار ملے لیکن الحمدللہ اس لئے تو میں نے اس کو فتم نہیں کیا اس ہی یاد میں رکھا ہوا ہے کبھی کبھی آتے ہیں یہاں پر مثال جب حسن بھئی چیمپنین ٹرافی جیت کر آئے تو یہاں پر بھی وہ آئے تھے تو ادھر پروگرام ہی ہوئے ہیں پہلے لیکن یہ کمرہ کبھی کبھی نہیں اگر ہوں درگاہوں میں تو دیکھتا ہوں نہاں بھی ہوں تو میں ضرور شکل گاتا اب کوئی اور حسن علی لائن میں جس کو اس کمرے میں رکھنا ہے یا آپ کوئی اور حسن علی نہیں ہے سارے زندگی میں ایک حسن علی آنا تھا واہ ایک حسن علی آنا تھا بچھے بڑے اچھے آتا رہے بچھے آتا رہے ہیں دور بھی لڑکے ہیں لیکن نکل سکتے ہیں حسن علی آنا تھا اچھے آئیں لیکن وہ آئے ہی میند اس کی قوالٹیز ہیں جو پوزیٹیوٹی اس بندے میں وہ ہے ہی پوزیٹیوٹی ہر کام ہی پوزیٹیوٹی اگر ایک اچھی چیز اور بری چیز بتائیں تو اچھی جو یہ ہے ہر چیز اس وفاہ کرتا ہے اور بری چیز بھی ساب ہی ہوتا میں ہینات کاف رہے آcho دونطور ہی اچھی ہو گئے لیکن بری بھی ہی یہ سوئے یہ جگنی سے صبح عورتین تو خواہ Protein تو معoken ہوں گے شعالی سے پہلے مجھے آپ نے آپ نے کیسے بچا کر رکھے فکر احسن کھیلتے ہیں یہ وہ شعب ال د کرد ہیں جب پاکسان کھیلتے ہیں کیونکہ وہ چیز ہی نا اس میں ڈالو اس کی وجہ سے آپ ادھر مائلو تو اس چیز میں میں بڑا خیال رکھا ہے اس کو نہاں نہیں میں دیا ہوں کہہ لیں بند میں اپن ہلا ہے اس کے بعد اس کو یہ کیر بڑی کیا ہے اگر وہ دو تین گھنٹے گیا ہے وہ پیچھے کیا ہے اس کا کدھر گیا ہے اگر وہ دو تین گھنٹے گیا ہے اگر وہ دو تین گھنٹے گیا ہے اگر وہ دو تین گھنٹے گیا ہے یہ تو ایسا بڑی خاص بات بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کی اتنی کیر کی ہے کہ سائیڈ سے آپ نے دیوار بنا کر رکھی ہے کہ اس دیوار سے کہیں وہ نکلے نہ دیکھنا کوئی بھی چیز ہے اگر پہلوان کوئی بناتے ہیں نا آپ دڑکیوں سے بچہ کے رکھا ہے خاص کر دھیان نہ بڑک جائے رسط میں پاکستان ہی کرتے ہیں لیکن وہ رسط میں ورلڈ نکلے ہیں بلکل صحیح ہے ابھی رسط میں ورلڈ آگے کیا کرنے جا رہا ہے کیا آپ کے خواب ہیں اور اس کے خواب ہیں ہماری تو آپ دعائیں ہی ہیں صحیح ہے اگر سارے خواب پورے ہوں تو پھر دنیا جنت ہوگی اسی جگہ ہے بلکل صحیح ہے تو پاکستان کے لیے لمبا کھیلے پاکستان کے لیے صحیح بات ہے اچھا کریئر رہے ہیں اس نے اس نے کیا ہے ٹارہ انیس سال کیا ہے اس نے اس کو پاکستان کے لیے لکھلے کیونکہ آر رہا ہونڈ آ رہا ہے میڈیم پیسٹر بولر ہے پندرہ سال کچھ بھی نہیں کھیلنا اس کے لیے کیونکہ ملک جیسے بیس 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 سال کے لیے ہیں گیل ورگے کھیلے ہیں یہ بھی بندہ ہے آر رہا ہونڈ آ رہا ہے یہ بھی پندرہ سال کھیلے سکتا ہے مکان کی طرف چلتے ہیں لیکن آخری سوال آپ سے یہ کروں گا جب یہاں پر لوگ مختلف باتیں کیا کرتے ہیں جو آپ نے مثال بھی دی جب پھر سپر سٹار بن کر وہ یہاں پر آئے ہیں تو پھر لوگوں کے روئیے کیسے بدلے ہیں آپ کو پتہ ہے اپنی میٹی کا رشتہ دار بھی نکل آتے ہیں جب آپ پاکستان کھیلتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ کے بانگے چاچے تائے لیکن خوش ہی ہوتی ہے رشتہ دار تو بڑھتے ہیں صحیح ہے یہ ایک بڑی اچیویمنٹ ہے جس نے رشتے کھو دیئے وہ دنیا کا غریب آل میں جس نے رشتے پا لیا وہ میر آل میں تو روئیے کا بتا رہے تھے پھر لوگوں کا کیا ریکھتا تھا جو لوگ کہتے تھے یہ پاکل لگے ہوئے ہیں وہی جناب بلا کے سیلپی اپنے بچوں کے ساتھ سیلپی آنٹرگرافز لے رہے ہوں گے وہی لوگ مثالے دیتے تھے یار وہ دیکھو کیسے لگے ہوئے ہیں اب مثال بن گئے ہیں مجھے پتا تھا یہ کرے گا یہ تو موشنی کہتے ہیں یہ کریں گے کچھ ہے چلو یہ ہی اچھی بات ہے لیکن آپ جو پہلے بات ہیں بڑی بات یہ ناظرین وہ گراؤنڈ تھا وہ پیچھا آپ کو دکھائی یہ پیچھے میرے آپ کمرا دیکھنے جہاں پر حسن علی رہتے رہے ہیں جو جدوجہد کی ہے وہ عطاب بھئی نے آپ کو بتائی تو آخر میں بس تھوڑا سا آپ کو ان کا بائی گھر ہے وہ بھی تھوڑا سا آپ کو دکھاتے ہیں بھائی میں بول لاتھا بچہ ہوا گھر آؤں دیکھا دو موسیقی 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 تو ناظرین اس وقت ہم حسن علی کے ابائی گھر پہنچ چکے ہیں میرے پچھے آپ کو ان کا گھر نظر آ رہا ہے اور یہاں پر ان کی فیملی رہتی رہی ہے یہ دوسرا گھر ہے ان کے دو بھائی انہوں نے وہ الگ بنوائے ہوا ہوگا ان کا یہاں پر ایک بڑی کالونی ہے وہاں پر بھی ان کا گھر ہے اس کے علاوہ بھی ریسنلی انہوں نے لہور کے پوشش علاقے میں بھی اپنا گھر بنایا لیکن اچھا لہور کے پوشش علاقے میں وہ ہی میں بولتا تھا ایریا پوشش نہیں لگ رہا ہے ان کا یہی ابائی گھر تھا اور اب یہ جو گھر ہے اس کو انہوں نے کچھ ریلیٹیوز کو دیا ہوا ہے جو وہاں پر رہتے ہیں یعنی جو حسن علی کے فیملی ہے وہ یہاں پر نہیں رہ رہی یہ ایک عام سا گھر ہے جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے یہ ایک ایوریج فیملی کا جس طرح سے گھر ہوتا ہے لیکن اب اس کو چھوڑا سا پینٹ وغیرہ کروایا گیا اور اس کے ایک سائیڈ پر پلاٹ جو ہے وہ خالی ہے لیکن ایک ایوریج جس طرح کی فیملی ہوتی ہے ویسے یہ گھر ہے ان ماشاءاللہ سے اب اللہ نے انہوں نے بہت نوازا ہے اور بڑے لیوش انہوں نے گھر بنائے ہیں گاڑیاں بھی ہیں لیکن آخواست میں کا اسی گھر سے ہوا تھا تو یہ نظرین آج کا ایک خاص پروگرام تھا جس میں میں نے آپ کو حسن علی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اسے کامیر سیکھنی میں ضرور شیئر کریں حلوق کو اجاز بھی آرائیٹ گائز تو ہم نے دیکھا حسن علی کا مطلب کہاں سے بندہ نکل کے گیا ہے گاؤں جیسا لگ رہا تھا میں تو یہ بولا تھا بیچ بیچ میں کہ ہمارے ہیں جیسے گھر یا جیسے محلے ہوا کرتے ہیں کچھ اسی ٹائپ کا لگ رہا تھا مجھے جانا پہچانا تھا جیسے کہ میں اس گلیوں میں ان گلیوں میں جا چکا ہوں اس طریقے کا مجھے لگ رہا تھا کیونکہ یہی چیزیں ہم نے دیکھیں بہت آرڈینری سیمپل آرڈینری نہیں تو سیمپل کہوں گا سیمپل جو ہے جو لائف تھی ان کی اسی ٹائپ کا لگ رہا ہے شاید پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اینٹری کرنے سے پہلے کا بہت سیمپل تھا ان کے بھائی جان ان کے منٹور جو ہیں ان کو بہت زیادہ عزت دینا اور ان کے بارے میں کافی کچھ جاننے کو ملا ان سے کہ بہت زیادہ وفادار اور مطلب آرڈر کوئی انہیں دے ان کا بڑا تو اس کو ماننا بہت عزت کے ساتھ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ کھڑے رہے تھے بھائی پوری رات بھائی صاحب جا کے سو گئے تھے کہ یہاں پر کھڑے رہو بول کر تو وہ کھڑے رہے اوبرال اچھا لگا وہ محلہ وہ گلی جہاں سے نکل کے پہنچے ہیں وہ انٹرنیشنل گر کے ٹیم میں وہ ٹوٹا ہوا کمرہ جہاں پر ریسٹ کیا کرتے تھے تو اس ٹرگل کی کہانی ان کی کچھ ایسی ہے آپ کو کیسا لگا یہ ویڈیو کامنٹ کرے گا ضرور بتائیں پسند آئے تو لائک کر کے شیئر کریں پس اس ویڈیو میں تنہی بائی بائی ٹیک کیا سائننگ آف